اقاعد کے حوالے سے ہمارا مسلک مسلک حقہ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو کرتے رہیں جستجو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابلا صاحب اللہ کے فضل سے جدر بات کرتے ہیں مضبوط دلائل کے ساتھ کرتے ہیں ساری ساری رات علماء کے ساتھ ان کی پاکستان میں پجر کی نماز پہ میں اترتا ہوں آتے ہیں تو دو چار علماء ضرور ساتھ ہوتے ہیں کہ ساتھ ساری ساری رات اسی پر تحقیق علم کے خوبصورت وہ پہلو کہ جو ہم سب کو بچےوں بزرگوں سب کو خوب مضبوط طریقے سے دلائل خوب آنے چاہیے ضرورت بھی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے یہ بلغائب ہی ہے ایمان کہتے بھی اسی کو ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حق اور باطل کی جنگ جاری تھی جاری ہے اور جاری رہے گی خیر اور شر یہ تھا ہے اور رہے گا اگر شر ختم ہو جائے باطل ختم ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم ہے پھر امتیان کس چیز کا پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ادھر یہ سارے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرما دیں کہ قرب قیامت جو ہے اس وقت فتنے ہی فتنے ہوں گے بے شمار فتنے جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس قدر دیکھے ہر بندہ ایک نئے اس میں نئے رنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہما کہ اگر پہلی امتوں میں بہتر فرکے تو میں اپنی امت میں تہتر فرکے دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کہ آگے جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان کرم فرمائیے احسان فرمائیے ہمیں بتائیے کہ ان میں سے حق پر کون ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی طرف اشارہ فرمایا آپ علیہ السلام جو تم نے مجھ سے لیا اور جس میں مضبوطی سے قائم ہو جو اس کو اپنائے گا وہی رائے حق پہ ہوگا رائے حدایت پہ ہوگا وہی در حقیقت فلاہ پانے والا ہوگا آپ علیہ السلام آپ اور انہوں کا فروض ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک چیز کے بارے میں بڑے واضح طور پہ آپ نے ایک ایک چیز کی ہمیں خبر دی ہوئی ہے ایک ایک چیز کی کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی ہمیں خبر نہ دی ہو آپ علیہ السلام آپ نے ہی فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کل ہر جگہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ شرک یہ شرک یہ شرک اور مسلمانوں کے اوپر کہتے ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہوا ہے کہ مجھے اپنے غلاموں میں اس چیز کا تو خوف ہی کوئی نہیں نہ اس کی کوئی فکر ہے کہ میرے غلام شرک میں مبتلا ہوں گے کیونکہ شرک سے تو پاک کرنے والی ہے آپ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی شرک سے پاک کرنے والی تیرے اور میرے نبی پاک علیہ السلام وہی ذات پاک ہے جس نے اس گھر کو پاک کیا اور وہی ذات پاک ہے جو اپنے غلاموں کو بھی اس سے پاک فرمانے والی ہے اس لئے آپ نے ہوا کہ اس کی تو مجھے فکر ہی کوئی نہیں نہ اس کا کوئی خوف ہے کہ میرا ہو اور شرک آپ نے ہوا ہے وہ تو پاک کی باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام شانوں کے ساتھ رونے کفروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دین سے دور لے کے جائیں گی تو ایک شخص درواری رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دروار پاک ہے آپ رونے کفروز ہیں اور تقسیم ہو رہی ہے عطائیں کرم ہیں ادھر کی عطائیں تھی ہیں اور رہیں گی آپ کرم فرما رہی ہیں تو ایک شخص نے درواری رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے منافقین تھے ہیں اور رہیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خالص رکھے اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے درواری رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نے اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلا جو حسابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آیا تلوار نکال لی سر تم سے جدا کرنے لگے تھے آپ علیہ السلام آپ نے چھوڑ دو اسے کہ کوئی سلسلہ چلنا ہے کیونکہ جیسے کہ درواری رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام آگے میں کہ اس کی آگے جو نسل چلنی ہے جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرب قیامت میں فتنے کسی جگہ پر دو چیزیں آپ کے آگے رکھ دوں کہ ایک دن ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے شیطان کو گرفتار فرما دیا اس نے عرض کی کہ آپ کے پاس تو مکمل اختیار ہے اللہ آپ میں اسے محدود کر دیا ایک جگہ پر کہ یہ آگے بڑی نہیں سکے گا کسی پہ بار کر نہیں سکے گا کیونکہ آپ علیہ السلام کی شان تو بہت ارفاوال ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہونے لگے تو وہ سنے کہ آپ کی شان تو بہت وراؤل وراؤ ہے آپ کے تو غلام حضرت عمر رضی اللہ آپ ورماتے ہیں میرا یہ غلام جب کسی رستے سے اس کو پتا ہونا کہ آج اس رستے سے میرے اس غلام نے گزرنا ہے تو شیطان سر پہ پیر رکھ کے بھاگ جاتا ہے خالی کر دیتا ہے اتنا خوف زدہ ان سے آپ علیہ السلام آبے ہم ہے کہ یہ ہی نہیں کہ اس کے آگے آنے سے گبراتا ہے کئی ایسے دشمن ہوتے ہیں جو پیچھے سے بار کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ہوا ہے اس کے سائے سے بھی گبراتا ہے جس راستے سے یہ گزر جائے وہ اس راستے پہ بات میں بھی آتے ہوئے ڈرتا ہے تو آپ علیہ السلام آپ نے گرفتار فرما دیا اس نے عرض کی کہ آپ کے رب نے تو مجھے مولد دی ہے جیسے آپ کی مرضی اللہ کریم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ہوا ہے کہ اچھا میرے رب نے تجھے مولد دیوی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں میں نہیں ایسے یہ ایک اور ردیس مبارک ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کو فروز ہیں اور ایک شخص شام سے تعلق کھڑا ہوا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے لئے دعا فرمائیے آپ علیہ السلام آپ نے ہوا گیا میرے کریم رب شام کو برکتوں سے نواز یمنی کھڑا ہو گیا آپ علیہ السلام آپ نے ہوا گیا میرے کریم رب یمن کو برکتوں سے نواز ایک اور شخص جس کا تعلق نجت سے تھا وہ کھڑا ہو گیا ایک بار عرض کی آپ نے توقف فرمایا دوسری بار تیسری بار آپ علیہ السلام کیونکہ آپ کا ہر کام جو آپ کی زبان سے نکل جائے جیسا کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے حج کی فضیلت کے بارے میں فرمایا تو آپ علیہ السلام کے آگے عرض کی کہ یا اللہ ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے آپ علیہ السلام نے توقف فرمایا اس نے جلدی کی دوبارہ سوال کرنے تیسری بار اس وقت آپ علیہ السلام آمے میں کہ جب میرے دربار میں سوال کرو تو خاموشی سے بیٹھ جائے کرو کیونکہ قانون وہی بنتا ہے جو میری زبان سے نکل جاتا ہے شریعت وہی بنتی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے رب کا کیا قانون ہے میں حج کی فضیلت بھی دیکھ رہا تھا سارے معاملات دیکھ رہا تھا اگر تیرے کہنے پہ میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا اب ادھر یہ جو مقام ہے ادھر جا اس نجدی نے عرض کی تو آپ علیہ السلام آپ کا توعقف فرمانا اس میں میرے شیخ نے جب مجھے یہ پڑھایا آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میرے رب نے یہ قانون بنا دیا ہوئے کہ اس طرح ہونا ہے قرب قیامت اور یاد رکھئے گا خوب یاد رکھئے گا بڑے مقدر والے ہو آپ سب بہت نصیب والے ہو اس قدر اللہ کریم کا آپ کے اوپر کرم ہے کہ آپ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرو کارا یہ کوٹھیا مکان کارا نہ کوئی لے کے گیا نہ کوئی لے کے جائے گا یہ جو کرم موہ ہے میرے شیخ اکثر پھر مجھے اپنے شیخ ہی یاد آتے ہیں آپ اکثر فرمایا کرتے کہ تو اسی امیر کس کی کیا دیو ہے جس نے سب کچھ کٹھا کر لیا دنیا آپ فرما دیں نہیں امیر وہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت اور پتہ بھی ہے دنیا سے ہم سب دیکھتے ہیں روز لوگ جاتے ہیں کوئی کچھ لے کے جاتا ہے دنیا بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی کچھ لے کے جاتا ہے سب چھوڑ کے جاتا ہے ساتھ لے کے جاتا ہے تو یہی لے کے جاتا ہے آپ کی محبت اور یہی کام آتی ہے اور اسی کے ذریعے سے آگے کیسے کیسے محلات ہیں کس کدر کرم ہے کیسے کیسے احسان ہے اس پہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایمان ادا فرمایا ہے اس کی حفاظت کیا کرو اسے آگے پھیلایا کرو کوشش کیا کرو کیسے جس قدر پھیلا سکو پھیلا کس چیز کو رسول اللہ کی محبت کو کہ یہ اس نے ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ جہذا آپ یہ قرب قیامت کے دیکھا کرتے ایک ایک چیز آپ کے سامنے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے تو آپ اکثر و بیشتر آپ کا عرفہ والا جس طرح قبلہ صاحب تذکرہ فرماتے ہیں وہ انہی کا خاص ہے اپنے آقا کے حسن و جمال کا اس مسکرات کا تو پھر جب آپ کی نظر پڑتی اپنے کسی غلام کے اوپر کہ کٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے آپ کی محبت میں غر دل میں درود و سلام ہے زبان پہ درود و سلام ہے آپ کی عقیدت میں ڈوبا ہو ہے تو آپ علیہ صلی اللہ و اس وقت مسکر آ کر فرما کرتے مجھے فلا مقام سے ٹھنڈی عواقع جھوکا رسول کریم شہن شاہ صلی اللہ علیہ و علی و سلام جن کے اوپر اتنا کرم ہے کہ ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ان کے پہنوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کی جوتیوں تک نہیں کوئی پہنچ سکتا ان کی جوتیوں کے ساتھ جو خاک کے ذرے لگتے تھے فی زمانہ تمام علماء مشایخ ظاہری باطنی علوم جہنے والے اکٹھے کرنے تو ایک ذرہ اسابی کی جوتی کے ساتھ لگا ہوا اور دوسری طرف یہ سب معازنہ نہیں کیا جا سکتا وہ وہی ہیں بلند و بالہ لیکن ان بلند و بالہ ہستیوں میں یہ بلندی عطا فرمانے والی ہستی جس کو اللہ کریم نے خود بلندی عطا فرمائی فرمایا اپنے غلاموں کو کہ میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں ہمارے لئے خوش خبری ہے کی نیا صحابہ اکرام کو رضوان اللہ تعالی مجمہین کو اور فرمایا کہ جنہ میں دیکھ رہا ہوں چلیا ملاد آل بنانا نال پاک لانا آپ دی محبت چومنا آپ دی محبت دی جانا اللہ تعالی بڑا بڑا کرم بہت بڑا کرم بہت بڑا کرم بہت بڑا کرم آپ علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمہین میں تمہیں خوش خبری ہے اور پھر آپ کی نگا جب اٹھی نا یقینا یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے منظر کہ میں بھی خالص جمعے کی تیاری کر دل میں یہی تھا کہ اپنے آقا کی بات کروں گا اور آپ بھی خالص اس تنگ جگہ میں بڑی بڑی مساجد ہیں بڑے بڑے کھلے حال ہوں گے لیکن ادھر مل کے کٹھے ہوگے بیٹے ہوئے ہیں کس لیے کہ کہ اپنے آقا کا ذکر سنیں گے اپنے آقا کی محبت میں کٹھے ہوں آپ بھی بات کریں گے آپ کا ذکر کریں گے آپ کا ذکر سنیں گے آپ علیہ السلام کے نگاہ پاک سے کوئی چیز موشیدہ نہیں ہے آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سے بعد میں آنے والوں ایک مقام پر تین پانچ اور سات تک آپ علیہ السلام آپ میں سات بار خوش خبری دیتا ہوں اصحاب اکرام ردوال اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دربار رسالت محب صلی اللہ علیہ 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 ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان کرم فرمائیے احسان فرمائیے یہ کون ہیں جنہیں آپ سات بار خوش خبری دے رہے ہیں اور ہمیں ایک بار آپ علیہ سلام آپ نے مجھے دیکھتے ہو نا آپ کو دیکھنے کے بعد تو بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آپ علیہ سلام آپ نے جو دل میں لاتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں تم دیکھتے ہو کہ درخت جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں تم دیکھتے ہو میرے شانوں پر نظام چلتا ہے سورج باہر آتا ہے چاند چکڑے ہوتا ہے کوئی چیز تمہاری زمان سے بعد میں نکلتی ہے میں تمہیں عطا فرماتا آپ نے فہمایا کہ میرے کچھ غلام میرے ایک غلام ایسے بھی ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھیں گے ان کے سامنے یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوگا لیکن ان کے دلوں میں میری ایسی محبت ہوگی میری محبت ہو ایسے فنا ہوں گے کہ جب میری بات آئے گی تو ایک لمحے کے اندر اپنا تن مند میرے اوپر قرمان کرنے کو دیار ہوگا رسول کریم شاہ شاہ علم صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ نے ایک بار غلاموں کو فرما تم کس کا ایمان کے بارے میں کہتے ہو کہ بڑا عجیب ایمان ہے کمال کا ایمان ہے غلاموں نے عرض کی کہ شاہد انبیاء علیہ مسلم کا وہ تو ڈائریکٹ اپنے رب کریم سے لیتے اور آگے دیتے انہوں نے عرض کی کہ پریشتوں کا ان کے ساتھ تو نفس آئی نہیں سیدھا سیدھا سیدھے ان کے سارے انہیں تو اللہ تعالی نے بیسے بڑی چیزوں سے پاک رکھا ہو گئے ادھر ادھر کرتے ہوئے جب غلاموں کو سمجھنا آئی تو پھر آپ علیہ صلی اللہ علیہ یہی ارشاد فرمایا یہی عجیب اور کمال کا ایمان تو اس کا ہوگا جو رہتا تو کہیں دور ہوگا جدر اسلامی کو آنی ہی نہ ہو الگ لیکن جب میری بات آئے گی میری بات جب میرا ذکر ہوگا تو وہ ایسے کھن اٹھے گا اس کے دل میں ایسا جذبہ ہوگا ایسی محبت ہوگی کہ میرے سے بڑھ کر اسے دنیا میں کوئی چیز پیاری ہوگی نہیں ان کا ایمان کمال کا ایمان ان کے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کیا ایمان ہے تو یہ اس پہ آپ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کیونکہ یہ بندہ اپنی طاقت سے حاصل نہیں کرتا پھر میرے شیخ میرے پیرو مرشد آپ بھی فرمایا کرتے کہ اللہ تو کیا کیا کہ اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ صلی اللہ کی محبت کو ڈال دیا میرے پیارے دوستو میں بہت کر رہا تھا کہ اس شامی اور یمنی کے بعد نجدی کے کھڑے ہونے کی کہ اس نے کہا تو آپ نے تو عقیق فرمایا اب آپ میرے شیخ فرماتے کہ میرے آقا جو چاہیں جس کے لئے چاہیں جب چاہیں کار ڈالے ایک لمحے کے اندر اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ علیہ سلام دیکھ رہے تھے کہ کیا میں آپ کے دست حق اٹھ جائیں اللہ 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 دست حق اٹھ جائیں آپ کی نظر پاک اٹھ اللہ اور اس سے بڑھ کے کیا کہ آپ کے ذہن مبارک میں خیال آجائے تو قبلہ آجاتا ہے باقی چیزیں تو چھوڑی دیجئے باقی چیزوں کی کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نماز شماز بعد میں پہلے آپ کی منشاہ ہے تو آپ علیہ صلی اللہ جس کے لیے چاہے اب اختیار تو آپ کا یہ کہ مٹھے میں بند کنکری ہیں اگر وہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا یہ بتائیں بے جان اگر بول سکتی ہیں تو جس کی مٹھی تھی اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا ایک لمحہ نہ لگتا ایک سیکنڈ کے اندر لیکن یہ اپنا اپنا نصیب ہے اپنا اپنا مقدر ہے کہ کون اس دنیا میں آکے کیا سمیٹ رہا ہے کس کی اوپر کتنا کرم ہے کون کس انداز سے نکلا ہوئے کون کیا پار ہے یہ دنیا ہے یہ ایسی کہ ادھر اسی انداز سے کہ آپ علیہ السلام خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اور اگر آپ کے دست اگر اگر سارے فتنے ختم ہو جاتے اگر فتنے ختم ہو جاتے تو پھر تیرا میرا ایسا سینہ ٹھوک کے گردن اوفر کر ایسے فتنوں میں نعرہ لگانا یا رسول اللہ پھر اس کی تعریف کیا ہوتی کہ ادھر فلا چکر ہے ادھر فلا چکر ہے ادھر فلا کتاب ہے ادھر فلا مدرس ہے ادھر فلا فتو ہے ادھر فلا یہ ہے اس شورش میں ایمان کو سوال کے رکھنا پھر اس لیے آپ علیہ السلام آپ نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ سن میں اس سرزمین میں ایک ایسا شیطان کا سین نمودار ہوتے میں دیکھ رہا ہوں جو میری امت میں بہت تفرق ڈالے گا آپ علیہ السلام اگر دست اک اٹھا دیتے تو یہ سب امیٹ جاتا لیکن ادھر آ کہ میرے اور آپ کے آقا چاہتے ہیں ہمارے بادشاہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا غلام ہو اور ادھر جو بھی ہو اور وہ جم کے کھڑا ہو وہ مضبوطی کے ساتھ مسئلک کے اوپر قائم ہو اور اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ خوبصورت ترین تعلق رکھتا ہو اور افرعاق علیہ السلام کی محبت میں گم ہو کیوں کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جب بندہ اس قیفیت میں ہوتا ہے تو رب اتنا راضی ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب میری امت سے خوش ہو اور یہ خوش خوشی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی محبت میں اپنے آپ کو غرق رکھے آپ علیہ صلی اللہ کی محبت میں ڈوب کر رہے بات کر رہا تھا کہ یہ تو سلسلے ہیں تھے ہیں اور چلتے رہیں گے اور کسی بھی جگہ کسی بھی بندے کو جب کام کر رہو تو کسی بھی جگہ اسے ڈی مرولائز نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہا حق باطل خیر شر یہ سلسلہ تھا ہے اور رہے گا مزہ اس میں آتا ہے کہ بندہ جب یہ سارے سلسلے ہوں اور اور یہ ذہن ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی جہاں بھی کسی نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا تو شیطان ہاتھ دو کے رہا اس کے پیچھے لگ جاتے ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کی حوصلہ شکری کی پوری کی پوری کوشش کرتا ہے کبھی کسی صورت میں کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے یا تو آپ کہ دو کہ نہیں جی میں کر نہیں پھر پھر لیو کیونکہ شیطان نے تو اسی کے پیچھے باگنا ہے جس سے ارادہ کرنا ہے کس چیز کا نیکی کا اچھے کام کا کہ میں بڑھ نہیں اور یہ نتیجے سے تو کوئی سلسلہ ہے نہیں بات تو ساری کی ساری ہے اس میں نیت پہ کہ آپ نے ارادہ کیا اور آپ نے کام چنو کر دیا نتائج پہ تیرا میرا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں تو اس کا عجر ملے گا کہ ہم نے کیا ارادہ کیا ہم نے کیا قدم اٹھایا ہم کیا چاہتے تھے جتر ہماری چاہت ارادہ اور قدم ہے اس پہ عجر ہے پورا عجر ہونا نہ انہیں پہ بات نہیں ہے نیت اور ارادے پہ عجر ہے پورا عجر ہے اس لئے کسی بھی مقام پر جب آپ حق کی طرف بڑھیں گے اس کو پکا ذہن میں رکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ معاملات آپ کے خراب ہونے کی کوئی شیطان کوشش نہ کرے وہ کبھی کسی صورت میں کبھی کسی طریقے میں کبھی کوئی روپ میں کبھی کسی روپ میں کبھی کسی رنگ میں آپ کو گرانے کے لئے پیچھے لگ جائے گا اور لگ نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو قدم اٹھایا کون سا مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرو میرے کریم راب تو جانتا میری انٹینشن سکلیر ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کرنے والی تو ذات میری ہے تو کرنے والے مجھے اس میں رسوہ نہ کرنا مجھے استقامت دینا کہ میں کسی بھی جگہ شیطان کے باروں سے پھزلو نہ گرو نہ کسی جگہ پہ بھی میرے ارادے کو وہ خراب نہ کر سکے میں یہ ارادہ کر لیا میں مروں تو اس ارادے کے ساتھ مروں نتیجے سے میرا کوئی کیونکہ بے شمار انبیاء علیہ السلام ہیں ساری زندگی انہوں نے تبلیغ کی ایک بندہ ایمان لائے اب جب نبیوں کا ذکر ہوگا تو کیا اس حوالے سے ایک بندہ ایمان لائے تو ان کے درجات میں کوئی کمی نہیں وہ انہی شانوں کے ساتھ انبیاء کی صافت کرے ہوئے ایک کے ساتھ بے شمار مخلوق ہیں وہ بھی ادھر کھڑے بات یہ یہ کہ بات ہم نے ہمارا ہمارا یہ ہونا چاہیے سلسلہ ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ارادہ کرنا ہے کام کا باقی سارے اس کا کام ہے باقی سارے سلسلے اس کے اور یہ پکا ذہن میں رکھی گا میرے پیارے بچوں کہ اس کو ذہن سے نکال دو جب بندہ اچھا ارادہ کرے تو وہ پیچھے نہیں پڑے گا وہ پیچھے پڑے گا اسے اس کی کوئی پرمان نہیں جو کسی چراب خانے میں بیٹا ہوگا ہے اس نے اس کے پیچھے پڑنا ہے کہ جس نے رائے حق کی طرف قدم بڑھانا ہے کوئی اچھا ارادہ کرنا ہے کوئی فلاح اب اس کی آپ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اب اس جنگ میں جب آپ نے اسے چیلنج کر دیا کہ تو اچھا ہی نہیں ہونے دیتا تو فلاح کے خلاف ہے تو دین کے خلاف ہے میں نے ارادہ کر لیا اب وہ غائق آجائے گا اچھا ٹھیک ہے پھر میرے جنگ تیری تیری جنگ شروع ہو گئی اس مقام کو جو سمجھ نگ ضرورت ہے جب اسے چیلنج کرو تو کبرایا نہ کرو کیونکہ یہ اچھی چیز ہے یہ کس چیز کا باعث بنے گی آپ درجات کی ولندی کا آپ کو رب کی رضا کے حصول کا آپ کے حقی کی خوش نودی کا دنیا دے پائیا نہ کوئی جگہ ہے ادھر تو بندہ آتے ہی جانے کے لئے ایک دن ہے یا دو دن ہے مطلب جو ہے وہ ہے یہ اٹھا لقیقت ہے ادھر سے جانا ہے اور جب جانا ہے تو کامیاب ہوئی ہے جس جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہو گیا جس سے کسی صورت بھی شیطان زیار نہ مانی بلکہ کھڑا ہو گیا اس کے کرم کے ساتھ اس کے فضل کے ساتھ اس کے احسانوں کے ساتھ میرے پیارے دوستو میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ فطرے شتنے یہ سارے سلسلے یہ تو ہو نہیں ہیں کوشش اس عمر کی کریں ایمان پختہ رکھیں اور ایمان نام ہے ان چیزوں سے کچھ آگے آگے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بس تعلق اس انداز سے جوڑنا کہ بس آپ آپ اور آپ اپنے نبی پاک کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق رکھنا کہ میں جس چیز کو مانتا ہوں آپ کی وجہ سے مانتا ہوں مجھے جو کچھ بھی میں جسی چیز کو تصدیم کر رہا ہوں تو آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو نہیں کر رہا ایمان کی بات کر رہا ہوں جو اسے کہتے ہیں ایمان کام ملے لے کہ ان چیزوں نہیں یہ پڑھے آتے اس طرح اور اس پہ اور اس پہ نہیں آپ کوئی اچھا لگے دکھو دل جہ نہیں بلکہ کو کہ میں تیرے کول آگے بیٹے ہی ساتھ ساتھ کہ تُو میرے آقادی گل کر جی تُو نہ کر دا تیرے آست تیرا رست آتے میرے آست میرے آست آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی محبت میں غر کر رہتے تھے کسے پچھا نہ پچھا کہ کسے دن فیصلہ کرنا پہ جائے کہ تو ہڈیاس نے پہلے کوئنے ہر فقت آپ علیہ صلی اللہ سلام آپ 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 کی فیصلہ کروگے آپ نے اس سے سوال کی تا سن میں ساتھ اوسی میں تک دا کوئی اتھان البت تراج دا پھر اس کی اگر اقل دا تو عبادت کرنی شروع کر دی میں ساتھ اوسی میں دیکھ دا کوئی اپنے اتھان لانگ لاند اوسی پرستش کر دا میں تھا وہ تھا میں دیکھ تھا کہ کوئی سورج نکلنے لگتا تو اس کوئی آد کوئی بوت کوئی کسی کے پیچھے کوئی بتانے والا نہیں تھا عجیب رنگ تھا کسی نے کسی کو بنا رکھا کسی نے کسی کو اے یہ تشریف لائے شانوں کے ساتھ تشریف لائے اگر عبادت کے لائک تو وہ وہ اور وہ شرق سے پاک کرنے والے اور تو میں جواب دیں میرے آس پہلے ہین یا ہو ہے امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ تفاصیل دیکھیں ان کی کام دیکھیں ان کا تحقیق دیکھیں ان کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ راضی بہت کچھ کیا پڑھا بھی بہت پڑھا بھی بہت لکھا بھی بہت اور سنایا بھی بہت چل کسے مر دے اگدے دا حتویت پکیئے اس رستے کو بھی اپناتے ہیں یہ رہ گئے لگارہ اس شکل اس جستجو میں اس تحقیق میں آپ